وَصَابِرُ أَدُوَّكُمْ اور اپنے دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے مذہب سے نہ نکل جاؤ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ شیعہ ہر دور میں مارے گئے لیکن الحمدللہ باقی ہیں اور تعداد بڑھ رہی ہے اور خسن آج کے دور میں تو اور زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہاں میں صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ دشمن مارے تو کوچھے اور مارے گئے اب یہاں پر جو ایک واقعہ ہوا ایک مومنہ ڈاکٹر کو شہید کیا گیا پارچونار میں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ماباپ کو صبر جمیل عطا فرمائے ضمناً آپ کے علم میں ہے کہ ابھی حوثیوں پر بھی حملہ کیا بیٹیشہر نے اور امریکہ نے ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں فلسطین کا جتنا ذکر شیعوں نے کیا اتنے کوئی نہیں کر رہا اب یہاں پہ ہم اپنے برادرانے اہل سنت سے پوچھیں کیا آپ کو حوثیوں کی فکر ہے اکستان میں پارچونار غزہ بناوا ہے کیا آپ کو اس کی فکر ہے خود فلسطینیوں کو واقعاً میسج دیا جائے کہ ان کے بڑے لوگ اپنے ملاوں سے کہیں کہ جو کام زائنسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اہناً وہی کام تو دیوبندی اور سلفی اور یہ علماء اہل سنت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر واقعاً سوال ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام حق ہیں اور وہ واقعاً دین کو بچانے والے تھے اور آج کے دور میں اہلِ بیت علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ واقعاً دیندار ہیں ہم ہر مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں فلسطین کے ایشو کو شیعہ سب سے ہر ڈسکس کر رہے ہیں وہ کرنا چاہیے ہیں یعنی کہ وہ نہیں کر رہے تو ہم نہ کرنا لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے واقعاً علماء اہلِ سنت سے اور خود اہلِ سنت سے جو خلیفہ بنا پھر رہا ہے اردوغان ان دو مہینوں میں 36-40% زیادہ تجارت ہوئی ہے ترکی کی اسرائیل کے ساتھ خلیفہ المسلمین اخوان المسلمین جماعت اسلامی جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کا یہ نفعہ خلافت کی بات کرتے ہیں لیکن ہاں واقعاً خلیفہ ہیں جن خلافہ کو مانتے ہیں بلکل انہی کے راہ پر چلتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سیاست معاویہ باقرین اسلام دیوبندیوں میں اور ان کے علماء میں سیاست معاویہ ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں بڑے بڑے مولوی ملہ بڑے بڑے لوگ یہ خود سپاہ صحابہ بابا جاؤں نہ کرو جہاں جہاں جا کے راستہ کھلا بڑا ابھی سپاہ صحابہ والا نیا ایشو چھوڑا تھا آپ جانتے ہیں کیا چھوڑا تھا کہ ایران راستہ نہیں دے رہا بابا جب تم ہمیں مارنے شام پہنچے تھے تو ایران سے گئے تھے یا بائی پلین اسٹنبول سے گئے تھے جب تمہاری لڑکیاں جہاد و نکاح کے لیے جا رہی تھیں جہاد و زنہ کے لیے جا رہی تھیں انگلینڈ سے اور یورپ سے اور دنیا بھر کے ممالک سے وہ اسٹنبول جا رہی تھیں وہاں سے پھر آ کے جا رہے تھے بھائی روڑ ابھی تم چلے جاؤ مصر اردن کرو جا کے جہاد یہاں تو یہ تین میں رہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام سے جو تعلق ہے ہمارا حتی ہم اگر گناہگار بھی ہوں تو اس کے بعد بھی ہماری روحوں پر ایک اثر ہے اور وہ کم ترین اثر یہ ہے کہ ہم لوگ ظالم نہیں ہیں یعنی ہم میں سے جو گناہگار بھی آدمی ہوگا تو نہ سمجھیں گے یہ بلکل بیکار ہے اہلِ بیت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نورانیاں ضرور ہیں اس میں اہلِ بیت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تہارہ ضرور ہیں اگر وہ پورا کا پورا پاک نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تہارہ ضرور ہیں